اس کے اندر ہمارے پاس تین سٹوڈنٹ جائے وہ پریزنٹ ہیں سامی اللہ پریزنٹ ہیں مویس پریزنٹ ہیں اور حسنہ نباز جائے وہ ہمارے پاس پریزنٹ ہیں اٹینڈنس میں نے ان کی مارک کرتی ہے مویس کا نیٹ میں تھوڑا سا شوئے مویس ہمیں دوبارہ سا بھی کنیک کرتے ہیں اور ویسا ہماری سٹوڈنٹ کی سرنج جائے وہ تھری ہیں تین ہیں لاس کے لاس کے اندر ہم فائل اپلوڈ کا کڈ اپریشن بنا رہے تھے کو کمپلیٹ کیا تھا ہمارا ایڈڈ والا جو پارٹ تھا وہ رہ گیا تھا اور ایڈڈ والے پارٹ کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا تھا تو یہاں پر جو ہے وہ فائل ہمیں بنانا ہی پڑے گی ڈیلیٹ ہمارا صحیح طریقے سے کام کر رہا تھا تو کوٹ جو میں ایک مرتبہ یہاں پر سمجھا دیتا ہوں کہ کوٹ کے اندر ہو کیا رہے سب سے پہلے ہم فارم بناتے ہیں فارم کے اندر جو ہے وہ ہم فائل چوزن کا یہ جو بٹن ہوتا ہے فائل انپٹ ٹائپ فائل اس کو ہم رکھتے ہیں تو یہاں پر ہم فارم کے اندر ٹائپ رکھتے ہیں فائل اور اس کا نیم جو بھی انڈیکس نیم سیٹ کر دیتے ہیں وہ یہاں پر ہم لکھتے تھے اور پھر اس کے بعد ہمارے جو بٹن لگتے ہیں ہم اس بٹن کو لگا لیتے ہیں اور فارم میں سب سے اہم ترین چیز میں نے آپ کو فائل اپلوڈ میں بتائی تھی یہ تین چیزے ہوتی ہیں میتھڈ ایکشن اور فائل اپلوڈ میں انکرپ ٹائپ یہ اگر ہم نہیں لگائیں گے تو ہمارے فائل اپلوڈ کا کوڈ اگر صحیح بھی ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے فائل کو اپلوڈ ہونے ہی نہیں دے گا تو یہ موس انپورٹن ترین پار ہوتا ہے فائل اپلوڈ کے اندر اور ایکشن بھی ہوتا ہے کیونکہ ایکشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی فارم سبمیٹ کرے گا تو وہ فارم کا ڈیٹا کہاں بیجے تو ایکشن کے اندر ہم اسی پیج کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں پی ایش پی میں تو ہم نے اسی پیج کا نیم لکھا ہے جب ہم دوسرے پیج پر کام کرتے ہیں پی ایش پی سے ریلیٹ انسر اپ ڈیٹ ڈیلیٹ کرڈ اپریشن تو ہم اس پیج کا نیم لکھتے ہیں تو لہذا میں یہاں پر اسی پیج کے اوپر کام کر رہا ہوں تو میں نے اسی پیج کا جہے وہ نیم with extension.php لکھا ہے اچھا method ہمارا post یا get tono لگائے جا سکتے get کا method جو ہے وہ url کے اندر data کو show کرتا ہے اور post کا method جو ہے وہ url کے اندر data کو hide رکھتا ہے تو یہ تو ہمارا basic سا form جس کا look جو ہے وہ اس طریقے سے دکھائی دیتا ہے اچھا اب سب سے most important ترین پارٹ جو ہوتا ہے کہ ہمیں data insert کروانا ہے تو data insert کروانے کے لیے جو ہے image کو upload کرنے کے لیے جو میں نے code یہاں پر کیا تھا کہ وہ code یہ تھا کہ if submit is set dollar underscore request اور جو ہمارے پاس button کا name ہے basically یہاں پر ہمارے پاس button کا name ہوتا ہے تو جو بھی ہمارا یہاں پر name ہے submit اور اس کو جو ہے وہ ہمیں اس condition کے اندر لکھتے ہیں اور اس طریقے سے اس کا block بنانے کے بعد اس کو کیا کر دیتے ہیں close اس کا یہ مقصد ہوتا ہے جیسے ہی ہمارے submit button پر click ہوگا تو وہ پھر اس والے block کے اندر جو ہے وہ code call اور کیونکہ جیسی submit والے button سے click ہوگا تو url سے جو بھی data ہوگا وہ اسی action کے through اسی page کو پر بھیجا جائے گا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس والے block میں چلا جائے گا if کی condition میں جیسے if کی condition میں سب سے پہلے جا رہا ہے تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی indexes ہیں input type لگیوئے ہیں ان کے indexes کو اپنے پاس یہاں پر call کریں تو اب ہمارے پاس وہاں پر file element لگا ہو ہے تو یہاں پر file upload کے لئے جو ہے وہ ہم کیا use کرتے ہیں super global variable dollar underscore files dollar underscore files کے اندر میں نے اس سے پہلے آپ کو ہی بتایا تھا کہ ہمیں کچھ parameters جو اس کے اندر use ہو رہتے ہیں ان کو ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں war underscore dump dollar underscore file اور وہاں پر index کے name میں ہمارے پاس pick لکھا ہوئے تو form میں یہاں پر ہمارے پاس pick لکھا ہوئے تو ہمارے پاس url پہ جب یہ اس پہ submit ہوگا تو یہاں پر اس کا name جہے وہ call کیا جاتا ہے تو اس سے وہ کیا کرتا ہے جو بھی file سے relate data آیا ہوتا ہے اس کو show کرتا ہے تو war underscore dump کا function یہ کام کرے گا کہ جو یہ picker ہمارے پاس name ادھر call ہوا ہے اس کے اندر جو data آ رہا ہے اس کو وہ memory میں جو جا رہا ہے وہ اس کو show کر دیتا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو کروانا ہے save اور save ہو گیا save ہونے کے بعد پر یہاں پر ہم اس کو refresh کریں گے تو ہمارے پاس attribute call ہو جائے گا ہم call کرواتے ہیں desktop اور desktop کے اندر ہمارے پاس html کا folder ہے اور یہاں پر ہمارے پاس image کا بھی folder ہے تو ہم اس والی image کو لے لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس flower.jpeg آ رہی ہے جیسے میں اس کو submit کروں گا تو یہاں پر یہ کیا ہو گیا show ہو گیا اچھا اب war underscore dump ہمارے پاس یہاں پر show نہیں ہوا تو اس کا reason یہ ہے کہ ہماری جو image select لگی ہوئی ہے وہ پر آ رہی ہے تاکر میں اس کوٹ کو top پر لے جاؤں پھر show کر دے گا تو یہاں پر control z اور اور اچھا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے کیا control x اور اس سے میں اوپر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ میرے پاس صحیح طریقے سے اس کا result show ہو جائے form یہاں پر complete ہو رہا ہے اور اس کے نیچے table آ رہا ہے تو یہاں میں گر رکھ دیتا ہوں اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں دوسری image لے لیتے ہیں submit کر دیتے ہیں تو image upload ہو گئی refresh کیا میں نے quote کو اور تیسری image لے لیتے ہیں war underscore dump deva ابھی result fetch کر کے نہیں دکھا رہا comment کرنا پڑے گا اور پھر اس کو یہاں پر دیکھنا پڑے گا war underscore dump جائے گا نیچے اور یہاں پر میں کر دیتا ہوں comment سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی data لگ کر آ رہا ہو وہ ہمیں show ہو جائے تو اس کے لئے ہم war underscore dump لگاتے ہیں اور اس کے اندر dollar underscore file کے اندر اس فائل فیلڈ کا جو index name ہوتا ہے اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں تو اس کو میں دوبارہ سے کرتا ہوں refresh اب یہ کام کرے گا اب ہمیں جے وہ parameters دکھائے گا کہ اس میں سے جے وہ کیا چیز جا رہی ہے پھر میں اسی کو لے لیتا ہوں اور submit کرتا ہوں تو اب آگیا یہ میرے پاس کیونکہ وہ پورا quote صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو وہ اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے ignore بھی کر رہا ہوتا ہے تو لہذا comment کر دیں گے تو پھر یہ ہمیں show کر دیتا ہے تو وہاں سے میرے پاس ایک دو تین چار اور پانچ پانچ parameter سے data value اس کے اندر array کے اندر memory میں جا رہی ہوتی ہے تو ایک تو picture کا name ہے flower.jpeg اور اسی طریقے سے اس کا mime type file کا signature ہوتا ہے Microsoft ہمیشہ operating system میں mime type سے وہ work کرتا ہے یہاں تک میری sharing stop ہو گئی ہے میں ویڈیو کو post کر دیتا ہوں جیسی connect ہوں گے تو پھر continue ہو جائے گا ہمارے پاس جو ہے وہ جس طریقے سے war underscore dump پھر ہمیں یہ parameter سے جو بھی value pass ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر picture کا name flower.jpeg اور اسی طریقے سے mime type ہمارے پاس ہوتی ہے mime type basically ہمارے پاس image کا جو بھی آپ یہ کہلیں signature ہوتا ہے signature سے مرات یہ کہ میرے پاس camera digital اور میں اس سے جو بھی picture کھیچوں گا تو وہ میرے پاس جو ہے وہ ایسا jpeg کیا ہو جائے گی یہاں پر show up ہوگی اچھا تو یہاں پر ہمارے پاس جو signature ہوتا ہے اب میں نے camera سے picture کھیچی تو camera جو بائی ڈیفول jpeg file بناتا ہے jpeg file کے اندر جو وہ image slash jpeg ہوتا ہے یہ signature automatically camera کے firmware کے اندر ہوتا ہے وہ اس میں add کر دیتا ہے تو جب بھی آپ کسی image کو open کریں گے تو software basically اس کا mime tab اور اس کے extension کو دیکھ کے اس software کے اندر open کر دیتا ہے جس device کے لیے جس software کے لیے وہ file ہوتی ہے تو اب زیادہ تر image viewer software یہی کام کرتے ہیں جو image پر click ہوتا ہے تو وہ اس کے signature کو اور اس کے وائرس بیس image ہو اور اگر ہم اس کو ان image viewer کے اندر open کرائیں تو اس میں اس کا result نہیں ہوتا اس میں error آجاتا ہے اس کا reason ہی ہوتا ہے کہ اس کا file کا extension graphic والتا ہے لیکن اس کا signature وائرس بیس ہے مطلب image کا signature نہ ہونے کی وجہ سے وائرس file کا signature ہے تو وہ file open result show نہیں کرتی وائرور دے دیتی کیونکہ software کے اندر یہ چیز important ترین ہوتی ہے کہ extension اور signature similar ہونا چاہیے تو یہاں پر یہ ہی ہوگا کہ ہمارے پاس یہ اس وجہ سے اپنے پاس signatures ہے تاکہ صحیح file upload کروا سکے وائرس based file upload now یہ important ترین ہوتا ہے اس کو type کی call کرتے تو اب جو بھی ہمارے پاس parameter ہے اس کی جو ہے وہ آگے value assign ہوئی ہے اب temporary name by default اس location کے اوپر جا رہا ہے error 0 ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہے size file یہ ہے by default kb کے اندر ہوتا ہے 5931 kb bit sorry bits کے بڑا kb kb mb ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس bit miss کی شکل کے اندر دکھا رہے تو اب یہاں پر ہو یہ رہے کہ ان parameter کو مجھے کیا کرنا ہے receive کرنا get کرنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کام کنڈیشن یہ لگا سکوں کوئی بھی limit سے against اگر کوئی high resolution کی image کو upload کرتا ہے تو اس کے پاس upload now کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا project ہوگا اس کی limitation ہوگی وہ جلی سے کیا جائے گی وہ complete ہو جائے گی مطلب آپ کا جو بھی space ہوگا جلی سے کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے گا space کیونکہ large high resolution کی image upload ہوں گی تو اول بات ہے کہ اس کے اندر limit ہوتی ہے سرور میں بھی limit ہوتی ہے اگر کسی developer نے limit کو set کیا ہوئے تو یا unlimited کیا ہوئے تو اپلوڈ ہونے کے chances ہوتے اگر وائس 2MB تک ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی اگر اگر اس کی image کی setting ہوتی ہے php in ai کے اندر اس file size کو پڑھا بھی سکتے 2MB سے زیادہ بڑی file size بھی upload ہو سکتے اب یہ project کی requirement پر ڈیپینڈ کرتا ہے data کس نوعیت ہے کہ اگر آپ کے پاس documented data ہے تو اس کے size بہت کم ہوتا ہے اگر آپ کے پاس images ہیں اور graphics سے relate اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں لازمی سی بات ہے آپ کھائی resolution image بھی upload کروانی ہے آپ کی company requirement ہے تو اس میں آپ size کی بڑھائیں گے کیونکہ آپ requirement ہے پہ basically depend کرتا ہے two mb تک کی file کیا ہوتی ہے وہ upload ہوتی ہے تو اب یہ پر ہمارے پاس name چاہیے میں نے اس variable بنا دیا name مجھے unique بنانا ہے اب یہ پر میرے پاس image upload ہو رہی ہے اس کا folder ہے میں چل کے دیکھتے پچھر کا یہ بنائی اب یہ یونیک بنائی میں نے آپ اگزیمپل دی کہ ایک ali نام کا بندہ ہے اور اس کی پچھر ہے و ali کے name سے ہے اور دوسرا بھی بندہ ہے اس کی پچھر اس کا بھی نیم ali ہے تو اس کی بھی پچھر کا نیم ali ہے اور جیسے وہ ویب سائٹ پر ریجسٹر ہوتا پر اب جو پہلے ali جو ریجسٹر ہوا ہے جب اپنے اکاؤنٹ کو اپنے کر دیکھے گا تو اس کی پچھر تو نہیں ہوگی دوسرے ali کی اس کو شوہ ہو رہی ہوگی کیونکہ سیم name ہونے کی وجہ سے آگی ہے تو اب کیا ہوگا یہ مسئلہ آجائے گا پہلے جو ali ہیں آتے تو اس unique کے لیے جب ہم random کا function use کرتے تو یہاں پر میں نے random کا function variable کے ساتھ لگاتی ہے اس میں value pass کراتی اس کے آگے کوئی random number اس ساتھ concatenate ہو اور اس picture کو مل جائے تو picture کے name میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ automatically number لگے آگے اگر بات میں لگاؤں گا تو extension کے ساتھ لگے گا تو پھر file کا extension خراب ہو جاتا لہذا مجھے random number پہلے لگانا اس کو میں نے پہلے ہی لکھا اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں لگ جائے تو پھر اس میں extension کے بات لگ رہا تھا لہذا مجھے اس کو پہلے ہی لگانا پڑے گا تو اب وہ بالکل صحیح name بن گیا اب میرا name کا مسئلہ hello کیا اب میرے پاس second type Mime type کہلاتا Mime type بھی receive ہو رہا اور Mime type میں نے condition لگا دی مجھے پتا ہے کہ میرے پاس یہ signature ج JPEG کے دو signature ہوتا ایک JPEG اور ایک JPG تو آپ کے پاس کچھ devices JPEG بناتی ہیں اور کچھ devices JPG بناتی ہیں اب یہ depend کرتا ہے کہ device کے اوپر تو یہاں ہم نے دونوں کے حساب سے condition ڈالی ہے اب ہوگا یہ کہ جو بھی ہم file کو upload کریں گا اس کا Mime type آئے گا یہ Mime Type N Condition میں ان سے Equivalent ہوگا اب bill first میں PNG اپلوٹ کرواتا ہوں تو وہ یہ تیسرے والے پارٹ کے اندر آکر image slash PNG اور یہ string سے کیا کرے گا match کرے گا تو دونوں condition آپس میں جب اپلوٹ ہو جائیں گی تو وہ پھر if condition میں آجائے پہلی condition پاس ہونے کے وقت ہمارے پاس دوسری condition ہم نے لگائی ہے image کے size اب size جو بھی آپ نے اپلوٹ کری ہے اس کا size اس variable میں receive ہو رہا ہے تو جو size ہوگا اب یہ پر ہمارے پاس size 5931 تو condition ہماری بن رہی ہے 5931 جو ہے وہ greater than اس سے یہ پر ہمارے پاس less than لگا ہے 5931 چھوٹا ہے اس number سے لازمی سی بات ہے 5931 4 digit کے پر ہے تو اس سے چھوٹا condition true ہو جائے گی تو پھر اس والی condition میں آجائے گا میں نے تقریبا 2MB تک image کا size لکھا ہوئے 2MB تک image جو اپلوڈ ہو سکتی ہے 2MB ہمارے پاس image size k20 میں اگر میں اس پر کلک کروں تو یہ size 1.61 ہے کیونکہ یہ ایک بڑا poster ہے اس ہی طریقے سے یہ k20 ہے بکی دوسری جو ہمارے پاس files ہیں وہ k20 کے اندر ہے graphics کی اب اس ہو یہ رہے کہ k20 کا آسانی سے چلا جائے گا mbs کے اندر اگر ہوگا تو 2MB تک ہونا چاہیے تو وہ آسانی سے اپلوڈ ہو جائے گی تو یہ مئی کنڈیشن true ہونے پر اس والے block میں جا رہا یہ پر جرنل مائم ٹائپس لگائے ہوئے تھے کہ میں نے pdf کا بھی مائم ٹائپ ڈال دیا تھا اور اس طریقے سے word document کے دونوں مائم ٹائپ ڈال دی تھے یہ doc x کا مائم ٹائپ ہے اور اس طریقے سے جو previous ms office کے version ہوتے تھے .toc اس کا مائم ٹائپ ہوتا ہے تو میں دونوں جو ورزن ہیں فائل کی ٹائپ ہیں ان کے حساب سے word document کو upload کر سکتا ہوں تو یہاں پر میں نے کیا بھی اچھا میں نے excel کا نہیں ڈال تھا excel کا بھی find out کر کر ڈال سکتے تو یہاں پر میرے پاس cv ہے اور اس کو اپلوٹ کر دیا اسی طریقے سے میرے پاس document ہے اس کو اپلوٹ کر دیا میرے پاس zoom کی شیئرنگ آف ہو گئی تو میں اس کو پاس کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس مائم ٹائپ ہے وہ ورٹ کا ہے دونوں ورزن کے مائم ٹائپ کو سپورٹ کرے گا اب اگر ہم ایکسل کے مائم ٹائپ کو اسی طریقے سے کنڈیشن میں ڈال دیں تو دونوں ایکسل 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 ایکس 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 ایکسل ایکسل کا ایکسل ہوتا ہے پھر اس کا جو مائکرو مائم ٹائپ کیا ہو گا تو وہ کیا کرے گا وہ یہاں پر آ جائے گا ہمارے پاس ایکسل کا اگر مائم ٹائپ ڈال دیں گے مائکرو سوف نے جو بھی مائم ٹائپ ڈفائن کیا ہو ہے اگر ہم گوگل کریں ہمارے پاس ریکوائرمنٹ کے پروڈجک کی ریکوائرمنٹ پہ بیس کرتا ہم کس فائل کو ایمیج کو اپلوڈ کروا رہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے گوگل پہ جا کر ہم لکھیں گے مائم ٹائپ آف ڈیفرن ٹائپ آف فائلز لسٹ اس کی لسٹ جو ہمیں پروائیٹ کرتا جتنے بھی مائم ٹائپ اس کی فائل کی لسٹ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہمارے پاس تو اب اس کے اندر ہمارے پاس موزیلا ہے موزیلا کبھی اوپن کر دیتے دونوں اوپن ہو کے پھر ہمیں یہ پتا چل جائے گا آج اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ فائل کے مائم ٹائپ ڈسکس کیے ہوئے اب اسی طریقے سے ہمارے پاس موزیلا ویب سائٹ ہے جو بہتر ویب سائٹ ہے اس میں تقریبا آپ تمام مائم ٹائپ مل جائیں گے دوسری ویب سائٹ کے اوپر کچھ مائم ٹائپ نہیں ہوتے تو یہاں پر ہم فائنڈ آؤٹ کر لیتے کہ ایکسل کا مائم ٹائپ ہے وہ کیا ہے یہ لوڈ ہو جائیں رہے بس میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو اب یہاں پر ہمارے پاس ہو یہ رہے کہ مائم ٹائپ کی کنڈیشن سائی ہی ہی کنڈیشن کے اندر کنڈیشن یعنی نیست کنڈیشن جائے وہ بنا کے ڈال دی آؤ ایل کے اندر بھی نیست کلاتا ہے تو یہاں پر بھی دی کنڈیشن چیک ہو رہی اگر پہلی کنڈیشن پالس ہو جاتی تو نیکسٹ جو اس کے فائل سائیس کے کرائیٹیری اس میں نہیں آئے گا اس کو ہم سب سے پہلے اس وجہ سے لگھاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کریکٹ فائل آئے اور پھر اس کے بعد اس کے سائیس کو چیک ہو اس کا سائیس جیسی چیک ہو گا تو اب اندر اس کو کیا مل نیکشن کنیکشن کے لیے جو میتھرڈ ہوتا ہے اس میں چار پیرامیٹر جیسی ہم پاس کروائیں گے اس ویریبل کو جو آسائن ہو جائے گا اور پھر اس میں insert اس وجہ سے کرو رہا ہوں کیونکہ مجھے بعد میں image کو update کرنا ہے تو update کے لئے مجھے کیسے پتہ چلے گا کون سی image جو upload ہوئی ہے تو اس کے لئے لہذا مجھے پورے path کو save کروانا پڑتا ہے تو میں path کو save کروا دیا اس ہی طریقے سے move اپلوڈیڈ فائل کیا کام کر رہے مجھے